حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں اور رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات اللہ سبحانہ وتعالی حق مومن کی کوئی نہ کوئی دعا قبول فرماتے ہیں اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کیا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے ہمیں اشارہ دے دیا اب ہم پر ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں یہ رشتے وہ جور دیتا ہے بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کرور دیتا ہے اللہ رب العزت سے ہم جو مانگیں گے اللہ رب العزت بے پناہ دیں گے اس وقت دیں گے جہاں اپنے مند چاہی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے ہم پر منصر ہے کہ ہم جیسی فریاد کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی انعام دیں گے اگر کوئی دنیا دار آدمی کے پاس کوئی فقیر بھیس بدل کر چلا جائے اور کوئی سوالی چلا جائے دنیا دار آدمی اس کا لحاظ رکھے گا اسی طرح جب کوئی شخص نیکیوں کا بھیس بنا کر اللہ رب العزت سے مانگے گا تو کیا اللہ تعالی اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے اللہ رب العزت اس کوئی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اللہ رب العزت کو اپنے پسند اندہ بندوں میں شامل فرما لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے